آج دھونے کے لیے زیادہ کپڑے مت نکالنا شوہر نے وجہ پوچھی بیوی نے کہا کام والی ماسی دو دن نہیں آئے گی شوہر نے وجہ پوچھی بیوی بولی وہ 89 سے ملنے اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہے کہہ رہی تھی دو دن نہیں ہوں گی شوہر بولا ٹھیک ہے زیادہ کپڑے نہیں نکالوں گا بیوی نے کہا اور ہاں کیا میں ماسی کو 500 روپے دے دوں شوہر نے کہا کیوں بھائی ابھی عید آ تو رہی ہے تب دے دیں گے بیوی بولی ارے نہیں غریب ہے بیچارے بیٹی اور 90 کے پاس جا رہی ہے تو اسے بھی اچھا لگے گا اور کچھ اپنی 90 کے لیے بھی لے جائے گی اس کی بیٹی اور 90 سے بھی خوش ہو جائیں گے ویسے بھی اس مہنگائی کے دور میں اس تنخواہ سے بنتا گیا ہے اپنوں کے پاس جا رہی ہے کچھ آت میں ہوگا خوش رہے گی شوہر بولا تم تو ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو جاتی ہو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں بیوی نے کہا آپ فکر مت کریں میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں میں نہیں مانگوں گی میں آج کا پیزا کھانے کا پروگرام منسوخ کر دیتی ہوں خامخواہ 500 روپے اڑ جائیں گے اس موٹی روٹی پیزا کے آٹھ ٹکڑوں کے بدلے مجھے اس کی مدد اچھی لگتی ہے شوہر بولا واہ بیگم صاحبہ واہ آپ کے کیا کہنے ہمارے مو سے پیزا چھین کر ماسی کی پلیٹ میں چلو آپ کی محبت میں یہ بھی برداشت کر لیں گے تین دن بعد جب وہ ماسی دوبارہ کام پر آئی تو پہنچا لگاتے ہوئے شوہر نے امہ سے پوچھا امہ چھٹی کیسی رہی ماسی بولی صاحب بہت اچھی چھٹی رہی مالکن جی نے 500 روپے دیئے تھے بڑے کام آئے اللہ سلامت رکھے آپ کو آپ کو اس سے بھی زیادہ آتا کرے شوہر نے ماسی سے پوچھا امہ آپ نے اس 500 روپے سے کیا کیا خریدا تو ماسی نے ہاتھ کی انگلیوں پر چیزیں گنمانا شروع کر دی کہنے لگی 150 روپے کی فراگ لی 40 روپے کی گڑیا بیٹی کے لیے 50 روپے کے پیڑے لے گئی تھی 50 روپے کی جلیبیاں محلے میں بھی بانٹتی 60 روپے کرایا لگ گیا تھا 25 روپے کی چوڑیاں بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے 50 روپے کا بیلٹ لیا باقی جو 75 روپے بچے تھے وہ میں نے نواسی کو پینسل اور کاپی خریدنے کے لیے دے دئیے جھاڑوں پوچھا لگاتے ہوئے پورا حساب زبان پر رٹا ہوا تھا شوہر حیرت میں سوچنے لگا 500 روپے میں اتنا کچھ وہ حیرت سے دل میں غور کرنے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے آٹھ ٹکڑوں والا پیزا گھومنے لگا وہ ان آٹھ ٹکڑوں کا معازنہ ماسی کے خرچ سے کرنے لگا بچے کا ڈریس دوسرا ٹکڑا پیڑے کا تیسرا ٹکڑا محلے کے بچوں کا چوتھا کرایا پانچوہ گڑیا کا چھٹا ٹکڑا جھوڑیوں کا ساتوہ دامات کی بیلٹ اور آٹھوہ ٹکڑا بچی کی پینسل اور کاپی کا آج تک اس نے ہمیشہ پیزا کا اوپر والا حصہ ہی دیکھا تھا کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ پیزا پیچھے سے کیسے لگتا ہے لیکن آج کام والی ماسی نے پیزے کا دوسرا حصہ دکھا دیا تھا پیزے کے آٹھ ٹکڑے اسے زندگی کا مطلب سمجھا گئے تھے زندگی کے لیے خرچ یا خرچ کے لیے زندگی کا جدید مفہوم ایک چھٹکے میں اس کو سمجھا گیا تھا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے ہمارے لیے پانچ سو یا ہزار کی کوئی اہمیت تو نہیں ہوتی لیکن یہ پانچ سو یا ہزار روپے یا چند سو روپے غریبوں کے لیے بہت بڑی رقم ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی اپنی نامحسوس ہونے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کسی کے نام کر کے دیکھو آپ کو کتنی بڑی خوشیاں ملتی ہیں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر کے دیکھیں آپ کی روح کو کتنی تسکین ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ